سے تم نے فائدہ اٹھا لیا آج بھی ہمارے معاشرے میں جھوٹی گوائی دلوائی کسی کا مال ہڑپ کروا لیا جھوٹی گوائی دلوائی مقدمے کا فیصلہ آپ نے حق میں کروا لیا سفارش لگوائی کسی کا مال غصب کر لیا یہ دنیا میں ہو سکتا ہے پھر لوگ طرف داری کیلئے بھی آ جاتے پی آر بھی لوگوں کی کام آ جاتی سفارشیں بھی آنا شروع جاتی اللہ فرمارے کہ دنیا میں تو تم لوگوں کی طرف داری کر لیتے ہو غلط بیانی کے ذریعے سے پیسہ کھلا کر رشوتیں دے کر بتاؤ جب قیامت میں اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی کون ہوگا ایسے لوگوں کا وکیل کون ہوگا جو مجرمین کی طرح سے جواب نہیں کرے گا کون ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر بات کر سکے گا کسی مجرم کے لیے کسی گناگار کے لیے سوالی بیدا نہیں ہوتا وہاں فرمایا کیا ہوگا اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے تمہیں استغفر اللہ پھر اللہ سے بخشش چاہے یجد اللہ غفور ورحیم تو وہ اللہ کو بخشنے والا رحم فرمانے والا پائے گا لوگ کام نہیں آسکتے اللہ سے مانگ لو اللہ سے بخشش مانگ لو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا اللہ تم پر رحم فرما دے گا فرمایا کہ اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے تمہیں استغفر اللہ پھر اللہ سے بخشش مانگے یجد اللہ غفور ورحیم تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا اللہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن فرمایا اور جو کوئی گناہ کمائے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا اس کی جگہ کوئی اور جواب نہیں دے گا وَكَانَ اللَّهُ عَلِي مَنْ حَكِيمًا اور اللہ خوب ملم رکھنے والا حکمت والا ہے وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ اِثْمًا اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے گا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيْعَا پھر اس کی تحمت کسی بے گناہ پر لگائے گا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا تو اس نے بڑا بھاری بہتان اللہ کی نگاہوں میں یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی نگاہوں میں یہ بہت بڑا بہتان ہے اور جب اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی تو اللہ لازمًا اس کے متعلق سوال فرمائے گا فرمایا وَلَوْ لَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُوهُ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَهَمَّ قَوْئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُذِلُّوكَ تو ان میں سے ایک جماعت نے تو آپ کو غلطی میں ڈالنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا وَمَا يُذِلُّوْنَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور وہ نہیں بہکا رہے تھے مگر اپنے آپ کو وَمَا يَذُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے وَأَنْذَلَ اللَّهُ عَلِيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةٌ اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْتَكُمْ تَعْلَمْ اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ کے علم میں نہیں تھا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلِيْكَ عُظِيمًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے تو وہ جو منافق تھا اس کے خاندان والوں نے بڑا چاہا کہ مقدمے کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے بڑی کوشش انہوں نے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے انٹرونشن فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرماتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح صحیح فیصلہ دیا اور اسی منافق کو مجرم قرار دیا مزید نوٹ فرمائی یہاں اسلام و کفر کا معاملہ تھا یہ منافق بھارہ کلمہ وہ مسلمان تھا اور وہ سامنے یہودی تھا جس پر الزام تراشی کی گئی تھی تو یہاں پر ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی انٹرونشن ہو تاکہ حق فیصلہ ہو اور کسی کو اللہ کے دین پر الزام تراشی کا موقع نہ رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ان آیات کا فهم عطا فرمائے اور نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے اور حق بعد بیان کرنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین